جہین کمانڈو سنیل روائل سینٹر کمانڈو ڈیفنس اکیڈمی دوستو آج ڈے ٹو مطلب آج ای آر او شملہ رامپور میں یہ برتھی ہو رہی ہے اس کا جو دوسرا دن آج چل رہا ہے اور آج دوسرا دن میں کیسا رہا کس پرکار سے لڑکوں کو کتنا ٹائم ملا اور ایک گروپ میں کتنے لیے دوسرے میں کتنے لیے اور کتنے کتنے بچے جو کی اٹھائے جا رہے ہیں اور لاشٹ ٹائم کتنا مل رہا ہے ایکسلینٹ ٹائم کتنا مل رہا ہے رونڈ کتنے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے دوستو پورا یہ ٹو جڈ ساری چیزیں آپ کو کفر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کی برتھی کا دن کیسے کیسے جار رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا کاربائیاں کرائے جاری ہیں دوستو سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو کو آپ فرسٹ بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری جو جتنی بھی انفرویشن ہے وہ آپ کو ٹائم لی ملے دوستو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک رونڈ جو کی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور پورا ٹائم ہم دکھا رہے ہیں کہ ایک رونڈ جو کی پورا آپ کو دکھایا ہے کہ اتنے ٹائم میں جن کی ایک منٹ اور دو سکنٹ میں اس نے ایک رونڈ بتایا ہے کہ کمپلیٹ اور دوستو ایک منٹ اور دو سکنٹ میں ایک رونڈ کمپلیٹ ہو گیا اور دوسرا رونڈ جو کی سٹارٹ ہو گیا ہے دوستو لڑکوں نے بڑھ چل کے حصہ لیا ہے اور بڑیاں بھاگ رہے ہیں اور جس فرقار سے کل کل دوستو پچھلے کل جو برتھی ہوئی ہے اس میں جو کی پانچ رونڈ لیے جا رہے تھے اور آز انہوں نے جو کی چار رونڈ لیے جا رہے ہیں لیکن یہ مطاب سوچو کی انہوں نے جو چار رونڈ کیے ہیں تو تھوڑا سا گرونڈ کیا کیا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے جن کی کل جو کی تین سو بیس کا ایک رونڈ تھا اور آج جو ہے چار سو میٹر کا ایک رونڈ جو ہے چار سو میٹر کا انہوں نے رکھا ہوا ہے جن کی ٹوٹلا جو آپ کے چار چکر ابھی رکھے ہوئیں یہ جن کی ہم نے فوجیوں سے آرمی والوں سے اندر بات کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا رونڈ جو کی کمپلیٹ ہوا ہے دو اکیس میں جن کی دو ستائیس بتا رہا ہے لڑکا تو دو ستائیس میں جو کی اپنا دوسرا رونڈ جو کی پہلے بندے نے کمپلیٹ کیا اور تیسرا رونڈ جو کی ان کا سٹارٹ ہو گیا تو دوستو یہ چیز ہے جو ہماری اندر جو بات چیت ہوئی ہے آرمی والوں سے تو وہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے بارش کی وجہ سے گرونڈ کو تین سو بیس میٹر کا یوکی ایک رونڈ کیا تھا تو آبی جو کی ہم نے گرونڈ کو کھول دیا ہے اور چار سو میٹر کا ایک رونڈ کر دیا ہے اور آبی جو کی چار چکر ہی لگیں گے جب تک برتھی ہوگی تو دوستو بیسے شیڈول کبھی بدلی ہو سکتا ہے کیونکہ جدی بارشی زیادہ ہوتی ہے تو گرونڈ جو گلہ جنہی ٹریک گلہ ہو جاتا ہے تو آپ کی سودہ کے لیے دوارہ تین سو بیس ٹریک کر سکتے ہیں لیکن پھلا جو آج برتھی ہوئی ہے وہ پورا چار سو میٹر کے ٹریک میں چار رونڈ لگے ہیں جن کی ایک رونڈ جو کی چار سو میٹر کا انہوں نے لیا ہے تو دوستو اور ہر گروپ کی میں بات کروں تو ہر گروپ ہم نے ساری گروپ فرس سے لے کر سارے گروپ دیکھے ہیں لاشت تک تو ہر گروپ میں جن کی ریشو جو بیس پچی بیس پچی کئی گروپ میں تیس چالیس بندے بھی جہاں پر اس میں گئے ہیں اندر تو آپ گبرائی نہیں جدی آپ نے پریکٹس اچھی کی ہے تو آپ برتھی اٹینڈ کر سکتے ہیں جن کی چوتھا رونڈ جو کی شروع ہو گیا ہے اور تقریبا چار مینٹ کے بیچ میں لڑکوں نے جو کی چوتھا رونڈ سٹارٹ کر دیا ہے تو اور چوتھا رونڈ سٹارٹ ہو گیا دوستو اور چوتھا رونڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے کی لڑکوں جو کی تقریبا چار سو میٹر کے ٹریک میں اور گروپ میں اور اکیلے جو پریکٹس ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس لئے آپ گبرائیں نہیں اپنے آپ کے اوپر بشواس رکھیں اپنی دم کے اوپر بشواس رکھیں اپنی پریکٹس کے اوپر بشواس رکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے اکیلے پریکٹس کیا جو گروپ میں کیا آپ نے کہیں بھی پریکٹس کیا ہے لیکن آپ جب گروڈ میں اتریں تو آپ کو یہ محص下次 ہونا چاہیے کہ میں نے پریکٹس کی ہے میں نے جو لگانا ہے میں نے میند کرنی ہے میرے لیے آج کرو جا مرو ہے مطلعہ آپ نے جو سٹیٹنگ لینا ہے وہ تھوڑا سا تیج اور ہمت والا ہونا چاہیے اور بیچ میں آپ کم سے کم 60 میٹر جو ہے تھوڑا سا تیج لیں اس کے بعد آپ سٹیپ سے چلیں اور بیچ میں آپ دو چکر آپ سٹیپ سے لکال سکتے ہیں اور لاشٹ رونڈ جو ہے آپ کو بالکل تیج نکالنا ہے جدی آپ نے ریس کلیر کرنی ہے تو دوستو آپ کو اپنی پریکٹس کی اوپر بشواس ہونا چاہیے اور بڑی اطریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلا بچہ جو کی یہاں پر آ گیا ہے اور اس نے جو کی پانچ ستارہ مطلب پانچ تقریباً بیس میں جو کی پہلا لڑکا دیکھ رہے ہوں گے اندر بڑھ گیا ہے پانچ ستارہ اور بیس کے بیچ میں اور پانچ تیس سکھ جو کی لڑکے ایکسلنٹ کل ملا کے جو کی ایکسلنٹ آج جو کی آٹھ لڑکے پہلے گروپ میں ایکسلنٹ گئے ہیں اور باقی جو گڑ میں کم سے کم بیس لڑکے جو کی گڑ میں گئے ہیں جن کی ستائیس لڑکے اس گروپ میں پورے گئے ہیں اور لاشت جو ٹائم انہوں نے کلوز گیا پانچ چالیس اور کتالیس بطالی کے بیچ میں انہوں نے جو کی پانچ چالیس رکھ لوا پانچ چالیس ٹائم جو کی آج ان کو لڑکوں کو ملیا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں اور ڈیلی کی آپڈیٹ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں